یہ ویسے شاہ صاحب نے فرما دیا ہے کہ ایک لیدھر ٹاپک پوری سٹوری ہے وہ پوری ایک سٹوری ہے کیونکہ اصل میں یہ کافی لمبی بات ہو جائے گی تو وہ تھوڑا سا میرے ہاں نے دس بارہ سال پہلے ملاقات ہوئی تھی شاہ صاحب سے تو لیکن میں پہلے وہ پھر اگر اس کے اوپر جاؤں گا تو پھر تھوڑا لمبا ٹائم زیادہ ٹائم چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ لیکن وہ جب ان کے پاس گئے تو پہلے ٹھیک ہے جو اولیاء اللہ ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں جو بزرگ بندے ہیں عبادات کرنے والے ہیں اللہ تعالی ان کو پسند کرتا ہے لیکن آپ کیونکہ یہ ایسے ٹاپک ہیں ایسے سٹورییں ہیں آپ دیکھیں یوکے میں جو پیر فقیر جیلی یعنی لوگوں کو لوٹ رہے ہیں آپ یقین سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اتنا بڑا فراد دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا یہ مسہوم لوگ خواتین اتنی پڑے لکھے نہیں ہوتے کوئی ایسے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں لیکن ان کی مجبوری سے پھر فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو لیکن یہ لمبی باتیں ہیں لیکن آپ خود سب کو کہیں گے کہ سب ہی جالی ہیں یا آپ کچھ ملی کرتے ہیں آپ کا اپنا پوائنٹ او ویو کیا ہے لیکن نہیں میں نے تو پہلے گزارش کیا جو اولیاء اللہ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو بزرگ ہیں تو وہ جیلی سسٹم میں نہیں آتے ان کا اپنا میار ہے ان کا اپنا ایک بکار ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں جائیں گے یہ بھی بات ہے جو اصل بندہ آئے گا وہ کسی کے پاس نہیں جائے گا اس کے پاس لوگ جائیں گے لیکن وہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے تو اس کا میار کیسے مطلب کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ نظر آئے گا اگر آپ جائیں کسی کے پاس یہ چیزیں دیکھیں نا جو قرآن مجید ہے علماء اکرام بتا رہے ہیں پڑھتے ہیں ترجمہ کرتے ہیں صوفیہ صوفیہ اکرام ہیں میندین چشتی رحمت اللہ انڈیا کتنے لوگوں یعنی ان کے خلاق کی وجہ سے لوگوں نے سلام قبول کیا ان کو لالش تو نہیں تھا ان کو کوئی بنگلے تو نہیں چاہیے تھے ان کو کوئی پیسہ تو نہیں چاہیے تھے تو جو اب بھی جو لوگ ہیں تو ان کے پاس لوگ جاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ بندہ ہماری مدد ہی کرے گا ہمیں کوئی ایسی دوسری چیزوں سے دور ہی رکھے گا اللہ اور دین کی بات ہی بتائے گا قرآن مجید اگر کوئی وظیفہ بھی بتائے گا تو ایسے ایسے ہی بتائے گا جو قرآن مجید میں ہے جو حدیث پاک میں وہ بار کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں بتائے گا لیکن جو اللہ پاک معاف کرے اللہ پاک سب کو اپنے افض و امان میں رکھے لیکن لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے کس کے پاس جانا ہے قرآن کھلی کتاب ہے اللہ پاک کی تو اس میں جو علماء اکرام کی مدد لی جائے جو صوفیاء اکرام ہے جو دربیش ہے ان کو لالچ نہیں ہوتا شہداد بھائی شکیبلا شاہ صاحب ان کو لالچ نہیں ہے وہ سٹریٹ فارویڈ ہے